ہیالی ایبریون ویکم بیک اگین گورمنٹ اسکیم ہم لو گھنیس کررہے تھے تو گورمنٹ اسکیم آ ران صلی اللہ علیہ وسط ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھنے والے ہیں منسٹری آف یوتھ آہ ایک ثاندہ لکھ دیتا ہوں میں منسٹری آف ت端 اب دیکھئے اس یوٹھ آہ اپنی سپورٹس منسٹری میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھئے اب دیکھئے یہاں پہ کیا ہے نا youth and sports کے لئے دو طریقے ہوتے ہیں one is جہاں پر آپ کیا ہے youth کو empower کر رہے ہیں youth کو آپ empower کر رہے ہیں empower کس چیز میں almost ہر ایک چھتر میں not only in sports but also in the other programs like social service or any other service ان سب چیزوں میں جی کہا آتا ہے اس کو ہم لوگ youth empowerment کا نام دے رہے ہیں دوسرا دے رہے ہیں ہم لوگ sports سے related کیونکہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں one is youth and another one is sports جو youth میں پروگرام ہے اس کا نام ہے جو youth میں پروگرام ہے اس کا نام ہے راشٹری راشٹری یوہ ششکتی کرن ششکتی کرن ششکتی کرن کاریکرم کاریکرم آپ دیکھئے اور جو آپ کا sports ہے اس میں بہت سارے ہیں جیسے ایک ہے target olympic target olympic podium اسکیم target olympic podium اسکیم ایک بار میں پورا لیگ دیتا ہوں target olympic podium پھر ہے خیلو انڈیا پروگرام پھر ہے mission 11 million پھر ہے national service اسکیم جو کیا نسس ہے اب جلی فٹا فٹ discuss کر لیتا ہے زیادہ کچھ اس میں discussion کرنے کو ہے نہیں تو اب start کرتے ہیں ہم لو راشٹری یوہ ششکتی کرن کاریکرم اب یوہ مطلب یوہ ششکتی کرن مطلب empowerment then this this ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے پہلے یہاں پہ آپ کو important چیز وہی ہے what is the age of youth youth کس کو بولتے ہیں 15 سے 29 سال والے کو بولتے ہیں youth یہ لکھا کہاں پہ ہے یہ لکھا ہوا ہے national youth policy national youth policy 2014 یہاں پہ اچھے لکھی ہوئی ہے اب یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے ہر ایک چیز جیسے ہر ایک چیز کیا جا رہا ہے جیسے کہ لیجئے کہ یہاں پہ جیسے آپ نہرو یوہ کیندر سنگتھن جو کی youth کی empowerment کے لیے کام کرتا ہے یا پھر آپ کا ایک طریقے سے جو adolescent department national youth national youth national youth adolescent department ہے اس کو پھر اس اس کو integrate کر دیا گیا ہے مطلب یہاں پہ not only sports but also other programs جو کچھ بھی چیز youth کرتے ان کو empower کرنے کی کوشش کی گئی ہے through this scheme یہاں پہ کہ ایک 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 ایج جہاں پر youth صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے بعد وہ غلط راستے پہ نکل لیتے ہیں تو اس وجہ سے empower کرنا بہت ہی important ہو آتا ہے کیونکہ after some years جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یار میں نے بہت جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے فوکس کر رہی ہے the overall development of youth اب دیکھتے ہم لوگ جہاں سپورٹس کے وہ ابھی کافی اچھا پرفارم کر رہے بہت سٹل ابھی بہت ساری پروبلم ہیں سپورٹس میں اور ان فکس سپورٹس کی پروبلم ابھی آپ کو سمجھ میں آجائے گی کتنی جہاں گہری ہے 2014 میں 2015 میں ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ نے 2020 کے olympic میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے 2024 میں olympic اچھا پرفارم کرنے کے لیے ایک committee بنا دی گئی اور وہ committee تھی ابھی نو بندرہ پہلی بار جتانے والے ابھی نو بندرہ committee بنائی گئی اور یہ committee کو بھولا گیا کہ دیکھئے کیا کیا جا سکتا ہے جسے کیا ہے ہم لوگ maximum سے maximum پدک جو ہے لے آ سکیں maximum سے maximum ہم لوگ prizes لے آ سکیں medals لے آ سکیں تو اس کے لیے یہ target olympic podium scheme start کی گئی جہاں پر sports کو develop کرنے کی بات کی گئی بھائی بھائی میں نہیں بتا پاؤں گا انہوں نے بھائی resign کر دیا دونوں کے پیچ میں کوئی sink نہیں ہوتا اور بہت سارے plomb ہوتی ہیں we will try to discuss that in mains next is khalo India khalo India یہ actually کیا ہے portal start کیا گیا ہے 2010 کے پہلے دیکھتے ہیں تو sports کا environment کچھ خاص scope تھا نہیں تو بہت کیول سمجھ جیجے جو metropolitan cities تھی بٹ کیا ہے actual sports تو ہماری گلیوں میں بستی ہے تو گلیوں میں جو بستی ہے اس کو national level لے آنا بھی important ہے اور اس national level پہ لے آنے کے لیے ہی khalo India mission کا start کیا گیا جہاں پر national program for development of sports at grass root level اس کو focus کیا گیا ہے یہ platform جہاں پہ pan india sports کو focus کیا جائے گا ہر جگہ کے جو لوگ sports میں اچھے ہوں گے اس portal کے through ان کا selection ہوگا and after their selection they will get scholarship scholarship پہیں گے پہنی پہنی development کر سکھیں گے کیونکہ پیسے بھی جورت ہوتی ہے تو یہ development کریں گے اپنا scholarship کے through تو یہ کیا رہا ہے کھیلو india اب یہ کھیلو india جو کیا جا رہا ہے یہ اس سے milion کا مطلب کچھ نہیں ہے بس football میں attraction لے آنا ہے ہمارے یہاں جو youth ہے وہ cricket میں بھسا رہتا ہے اور ہمارا national game کون سا ہے hockey وہاں کوئی دھیان بھی نہیں دیتا ہے پھر ہمارا focus ہم کر رہا football میں because football جو ہوتا ہے national game international game ہے تو اس چیز کو دھیان میں رکھ کر یہ sports authority of india نے mission 11 million start کیا تاک sports میں football کو لے کر لوگوں کے پرتی جو روجہان جو attraction ہے جو کھلنے کی بھاونا وہ پیدا ہو تو اس کے لئے کیا رہا رہا mission 11 million ٹھیک next اور last NSS NSS کا مطلب ہوتے ہیں 11 12 کے student ہوتے ہیں پھر اس کے بعد graduation کے لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو فوکس کیا جاتا ہے کہ they should involve in some social work اور اس کے بعد community پہ participation کریں تو یہاں پہ NSS کے طرح فوکس کیا جاتا ہے collaborate کرنے پہ collaboration میں اور collaboration کس چیز میں collaboration campus campus مطلب جہاں پڑھائی کر رہے ہیں versus community میں community میں ان دونوں کے بیچ میں کیا جائے collaboration اس کے علاوہ college اور village میں پڑھائی کر رہے ہیں ساتھ village میں آپ social service کریں گے چیزوں کو بتائیں گے knowledge and action knowledge and action اس کو کیا جائے گا اب جیسے ہم لوگ وہاں پہ انت بھارت یہ بولا گیا تھا جو rural youth جو جو youth جائیں اور وہاں کو problem کو address کریں through their knowledge they should adopt one village اور اس کے بعد جو related چیزیں ہوں وہ ان سے کر لیں تو یہ تھی ہماری ministry of youth and sports یہ ہم لوگ نے complete کیا یہاں پہ rural sports کے بارے میں اور زیادہ کچھ بچا نہیں ہے چھوڑی چھوڑی schemes we will try to discuss within 10 minutes ٹھیک ہے سب چیزیں cover کر لیں چلے پھر next video میں ملتے